بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج کوئی ایک ایشو کو لے کر میں حاضر خدمت نہیں ہوئی آج ہم مختلف ایشوز پر بات کریں گے جو جس سے ہمارے پاکستان کے عوام ہر روز آشنا ہوتے ہیں اور اس کو سرفیس کرتے ہیں بلکل اور بہت پریشان بھی ہے تو آج ہم بات کریں گے بجلی جس کے غیر الانیا لوٹ شڈنگ ہو رہے ہیں بجلی جس کے غیر الانیا لوٹ شڈنگ ہو رہے ہیں یہ مستقل پانی آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہ کسی گھر میں ہے نہ کسی علاقے میں ہے علاقے کے مکی بہت پریشان ہے بے روزگاری مہنگائی جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان سب پہ آج ہم بات کریں گے قرائدار اور مالک مکان کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کوورڈ نائنٹی میں جو حال ہوا ہے کیونکہ حکومت کے طرف سے اعلان یہ کیا گیا تھا کہ جی مالک مکان اور قرائدار جو ہے وہ ابھی اس وقت تھوڑا سا دو تین مہینے جو ہے مرش کر دیں گے نیکس منت لیکن یہ بھی نہیں ہوا وہ بیچاری قرائدار وہی پریشان ہے بیچھلی کا مرد یہ ان تمام کرنٹ ایشوز تھے جو اس وقت ہمارے پاکستان کے عوام روز بروز لڑ رہے ہیں اس پہ ہم نے دعوت دی اس پہ ہم رائے لیں گے اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس میمان کو دعوت دی ہے ان سے آپ سب واقف ہیں ہم سب کے آپ سب کے ہر دن عزیز ہستی اور بہت قابل احترام شخصیت ساجیت ورد صاحب آئی ایم ان کو ویلکم کر گیا ہے اسلام علیکم ورد 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 سلام کیا رہے خریدت جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ساجیت صاحب ٹھیک 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 آپ کی روان سے اور آپ بتائیں کہ آج کوئی ایک خاص ایشو پہ میں نے آپ کو یہاں دعوت نہیں دی ماشاءاللہ آپ کا جو مطلب ایک میں کہتی ہوں کہ ایک ویوز تو ایک سرکل ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت وسیع ہے معلومات اور ہر چیز ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ رائے دیتے ہیں اور لیتے بھی ہیں تو میں ہی چاہتی ہوں کہ آج آپ عوام کو یہ بتائیں کہ جو بجلی کی جو لوٹ شڑنگ ہے اس کے حوالے سے میں نے سنایا کہ ابھی کچھ ایک کوئی نائے 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 تازہ کوئی خبر مارکٹ میں کچھ گردش کر لیے اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ عوام کو تھوڑا سا اس سے آشنا شکریہ اس سے پہلے کہ ہم کم کرچی میں لوگ شڑنگ کے حوالے سے بات کریں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری میڈیا کی بہت اہم شخصیت بیر شریف الرحمان ساتھ جو جنگ اور جو کروپ کے مالک ہیں وہ تو بزشتہ چال ماہ سے نائے پیر ہرہست میں ہیں لیکن ان کی ہمشیرہ بزشتہ روز لندن میں انتقال کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور ان کے خاندان کو سبھے جمیل عطا فرمائے اور ہمارے پوری نائنٹی نائن نیوز چینل کی طرف سے ہم ان کے گام میں برابر کی شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مقفرت فرمائے اور علمیہ ہے کہ میر شکل و رحمان صاحب کی جب سے عراست ہے ان کے دو بہن بھائیوں کا انتقال ہوگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے تو اب ہم اپنے ایشو کی طرف چلتے ہیں کراچی میں جو روڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے تو اس پر روز ہی تقریباً بات ہوتی ہے ہاتھ چینلوں پر بات ہوتی ہے لوگ سرکوں پر بھی مظاہرے کرتے ہیں بہت اس کے خلاف رد ہے ہم اللہوں کا مظاہر ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو روڈ شیڈنگ کا سلسلہ ربست جا لیے ابھی رہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم گوشن کی علاقے میں موجود ہیں اور ابھی بھی کوئی تقریباً آدھا کو میں بینٹا بجلی بند رہی ہے اور اس کے بارے میں میں کیا کہوں کہ یہ روز کا معمول بن چکا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ان علاقوں کو جن کو متلسلہ مستثنہ حاصل ہے کے الیکٹرک کی طرف سے کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی ان میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بدستور ہو رہی جائے وقتے وقتے سے اور اس سے پوری نظام زندگی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہے گی یہ لوگوں کی جو معمولات ہے زندگی ہیں بہت متاثر ہو رہی ہیں اس سے اور حیران کون بات یہ ہے کہ اس کے خلاف تقریباً چھے دن تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت ہے اور تحریک انصاف نے یہاں سندھ میں ترچی میں چھے دن بقائدہ مظہرہ کیا اور تہمنا دیا اب کہنے کو تو یہ ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے یہاں پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ سندھ حکومت کی ملکیت نہیں ہے وہ وفاقیت حکومت کے تعداد دیتی ہیں وہ اس کے مدائت ہے تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ کے الیکٹرک کے بارے میں کوئی اپنی ایسی پالیسی وجہ کرتے ایسا ہی ان کو ہدایات دیتے ہیں اقدامات اٹھاتے جس سے اب آپ کو بجلی کے معاملے میں کوئی تقلیم بھی گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں سیاسی نکتہ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے خلاف یہ تعلانہ اور مظاہرہ کیا اور چونکہ سندھ میں اگر گراچی میں اگر پیپرز پارٹی کی حکومت ہے تو پیپرز پارٹی کی حکومت تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے کے الیکٹرک جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے متحد ہیں اور مرکزی وزارت جو وزارت پانی و بجلی ہے اس کے ذریعے تو بھارت تو یہ تو ایک سیاسی پیلو تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف مظاہرہ کیا لیکن جب ان کی قیادت کو یہ ادازہ ہوا کہ یہ تو وزارت ہماری خلاف جا رہا ہے تو پھر گورنر سندھ عمران اسماعیلہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر صاحب نے متاخلت کر کے اپنے پورے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کیا الیکٹرک کے چیف ایلیکٹر فاوفیسر مونس ابھی ہیں ان سے باتشید کی ہے کہ مطلب ہے سلولڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے اگر آپ نے ایسا کچھ نہ کیا تو ہم کیا الیکٹرک کو بقیادہ ایک دمکی دی ہے حکومت نے کہ اگر کیا الیکٹرک کے اپنے رویہ کو تبدیل نہ کیا تو ہم اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے یہاں تک مطلب ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یقین دھانی کرائی ہے مونس سلولڈ نے سیو ہاں کے الیکٹرک کے ہم لوگ شیڈنگ کو ہے وہ کم سے کم کریں گے حرام کن بات یہاں یہ آتی ہے کہ جتنی بھی یہ پاور سیکٹر میں جتنی بھی یہ کونکریاں ہیں یہ ساری نواز شریف کے دور میں مقلبے جو ہے وہ وابڈا کو ڈیوائیل کر کے پاور کونیوں میں تقصیق کر دیا دیار ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی اپنا تقصیق ہوگا آپ آج تک کیا لگتا ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے لوگ مطلب بجنیا ہمیں کچھ کمی آئی ہی ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ہمارے دو تین جہاں ہماری پاور سیکٹر کو چلانے کی چیزیں ہیں پاور سیکٹر میں جس سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے اس میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہائیڈرل پاور پروجیکٹ کہتے اور ایک ہوتا ہے مطلب فرنر سائل کے ذریعے جو ہے وہ بجلی پیدا کرتے ہیں اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ دیمز چونکہ ہے نہیں شاوڈیج ہے دو ڈیم بنے ہوئے ہیں جب ہم کبھی میرا خیال ہے ماباپ بھی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تو اس دمانے کے بنے ہوئے تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے فرنر سائل اب فرنر سائل جو ہے وہ مہنگا ہے کاؤر کونکنیوں کا یہ جواز پیش کرتے ہیں حقومت کو کہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہماری بجلی ہمیں مہنگی بیشنی پڑتی ہے اور میں سمجھتا کہ ہم من ہیسول قوم وہ کرپٹ ہو چکے ہیں ہماری پوری سائیٹی وہ کرپٹ ہے آپ کسی رکشے والے کے پاس جائیں آپ جانا ہو مثال کے طور پر یہاں سے آپ نارت کراچی جانا ہو تو رکشے والے ذات سے بات کر تو اگر آپ کو مثال کے طور پر 300 روائے بتاتا تو آپ کہتے نی رکشے والے چلا جاتا ہے بندہ کہ نہیں جی میرا رکشے والے پٹرول پر چلتا ہے بھائی جب CNG سستی ہے تو آپ پٹرول کیوں ڈال رہے ہو جب یہ بہانہ ہوتا ہے کہ جب پٹرول سستا ہوتا ہے تو گاڑی CNG پر چل رہی ہوتی جب CNG سستی ہو پٹرول پر چل رہی ہوتی یعنی یہ ہمارا دوگلہ پر ساوڈی کا اوپر سے نیچے تقلیبا ساری لوگ کرپٹ ہیں بلکل من حیصل قوم میں سمجھتا کہ جو لوگ آپ پیسے کے گفلت کرتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں بلکل یہ کرپشن صرف پیسے کی لیند دین کی نہیں ہوتی اخلاقیات کی بھی کرپشن اگر آپ کسی کے ساتھ مطلب جائے اپنے کرائیدار کے ساتھ اپنے کسی دوباندار کے ساتھ جا کے سوزا لیتے وقت کوئی بات رزی کرتے ہیں یہ بھی بری چیز کرپشن بدنوانی جو ہے وہ ہر لیا جن میں جی یہ مطلب ساجی دورکس آپ نے بتایا آپ کو بجلی کے بلکل صحیح بات کراچی روشنی کا شہر لیکن اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہے وہ کس وجہ سے بجلی کی مطلب ایک وجہ سے بجلی نہیں ہے تقریبا اگر تمام اشیوز کو دیکھے ہیں تو ہر اینگل سے کراچی اس وقت ڈوبا وہ اندھیرے میں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی اچھے بہت سادہ ماشاءاللہ سے ڈی لیکن وہاں پانی دن رات شروع ستی دن رات ٹینکر جائے ساجی صاحب کیا وہاں تو اتنے اچھے اچھے بڑے بڑے لینڈ روز تکریبا اتنے بڑے بڑے مطلب میں سمجھتے تمام پوش جتنے بھی اگر گراشچی میں اگر ہم اس وقت موجودہ ناظر میں دیکھیں تو اس وقت ڈی اچھے جو ہے اس سب سے زیادہ پوش علاقہ وہاں پہ کوئی بھی گھر جو ہے یا بینڈلوز جو ہے وہ کوئن ساتھ کروڑ سے کم نہیں مستقل مستقل ٹینکر جو ہے وہاں پہ تمام مطلب مالکان کو مرطفہ کمال کے زمانے میں آج سے کتنے آٹ نو سال پہلے جب وہ میر تھے تو اس وقت ایلا نو تھا لیکن ابھی تک اس پہ کاروائی نہیں ہوئی اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کراچی ایک ایک خوش قسمت شہر ہے جسے بدنصیبیوں نے گئر رکھا ہے کہ آپ کے پاس مطلب سمندر ہے آپ اس سے مطلب پانی کو فلٹر کر سکتے آپ ایسے مطلب اپنا پلانٹ لگائیں اس کو فلٹر کریں اور وہی پانی جو آئے تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جہاں مطلب زمینی پانی نہیں ملتا وہاں سمندر کے پانی کو اپنا فلٹر کر کے وہ استعمال کیا جاتا ہے جی ساجی صاحب اور اب اس کے بعد جب میں آپ سے سوال کروں گی مہنگائی جو بہت زیادہ بڑا مہنگائی دروزکاری اور اس نوجوانوں میں اس کا جواب میں آپ سے لوں گی مگر اس پک میری سٹوٹیو میں ہوا جاتا ہے چھوٹے سے ملتے ہم آپ سے چھوٹے سے وقفے کا وقت کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے ڈیالک 99 سالی ویلکم بیک ناجری آپ دیکھ رہے ڈیالک 99 سالی دوک کے ساتھ اور ہم چھوٹے سے وقت کے بات آچکے ہیں دوبارہ اور ہم بلکل چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے جاتے جاتے میں نے ایک سوال کیا تھا مہنگائی اور بے روسگاری زیادہ سی بات ایک نوجوانوں میں بے روسگاری کے وقت خودکشی کا ریشو بہت بڑھ گیا اور وہ بے روسگاری اور مہنگائی کیا صرف کرونا کی وجہ سے ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی تھا تو میں اسی کا جواب چاہوں ہوں جو اور آپ بڑے غور سے سنیے گا اور کہیں من جائیے گا سنتے رہے جی سانس نہیدہ آپ نے مہنگائی کے بارے میں سوال کی ہے تو مہنگائی کا جہاں تعلق ہے مہنگائی کوئی نئی بات نہیں پاکستان میں مہنگائی پاکستان کے عوام کے شاید نصیب میں لکھی ہوئی ہے یہاں درست وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ ایڈ ڈیلنس نہیں ہمارے جو حکومتی ادھارے ہیں جن کا کام ہے ان چیزوں کو چیک کرنا وہ چیک نہیں کرتے مثال کے طور پر ابھی صبح کی بات ہے کہ بچوں نے زد کی ناشتے کی تو اگر ناشتہ لینے گیا تو میرے سامنے دکاندار والے کو اٹھا کے لے گئے اور چند قدم لے جا کے ان سے پانچ سو روپے اور دکان پھر چلتی رہی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے آئی تک کوئی بھی حکومت میں کسی ایک حکومت کو مرت الزام نہیں ڈھراتا تمام حکومت جو ہیں ان کا قلدار ایک جیسے ہی رہا تو کسی نے بھی اس بات پر کبھی توجہ نہیں دی حالانکہ منصوبہ بندی جو کی جاتی ہے وزاعت منصوبہ بندی بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور اپنے معاشرے کی روپائرمنٹس جو ہوتی ہیں جو نیڈز جو ہوتی ہیں اس کو متنظر رکھتے ہوئے پالیسی بناتی ہیں لیکن ہمارا ایسا کوئی ابھی تک کوئی سسٹم مطارف نہیں رہے گیا جس کے تیار مطلب ہے لوگ آٹومیٹیکل مطلب پہ پڑھ کے آگے آتا ہے تو جاب مل جائے اگر کوئی ہونر سیکھ آتا ہے تو اس کوئی ہونر کا حوالے سے جاب مل جائے لیکن ہمارے ہاں کلچر ہے آپ کو بتا ریشوت اور سفارج کا اس کے بغیرہ آپ کہیں بینی جا سکتے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مہنگائی بڑی بڑی ہے کچھ ہمارے جو ایلیمنٹ ایسے ہیں مثلا مافیا اب ہمارے ہاں ایک مافیا جو ہے کسی زبانے میں مافیا جو ہے غلط لوگوں کو استعمال اور وہ اس کے ساتھ مقصود طبقہ جڑا ہوا جس مافیا کہا جاتا ہمارے صاحب کے طور پر جو ڈرگ سمگل سے ہوتے تھے یا اسلے کی سمگلنگ کرتے تھے یا کرنسی کی سمگلنگ کیا کرتے تھے یا اسی طائب کا جو گروہ ہوتے تھے ان کو مافیا کہا جاتا لیکن آج جو ہے وہ تقریبا تمام طبقات میں مافیا بن چکا ہے اس میں جناب تاجر مافیا ہے فلانا مافیا ہے فلانا مافیا ٹائکر چھوڑی ہیرے کی ہوئے چھوڑی سے چھوڑی اب وہ مافیا جو ہے ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ حکومتوں کو بلیک ملک کر لیتے سی ابھی ریسنٹلی میرے ناظرین سمجھ جائیں گے کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوں کہ حکومت نے مجبور ہو کے کرونا میں لاک ڈاؤن کے باوجود ایک سیکٹر کو مطلب آزادی دیتی اور اس کو انڈسٹری کا بھی قرچہ دیا گیا تو بہرحال بات جہاں تک مہنگائی کی ہے مہنگائی آپ کی بات بلکل حقیقت ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں خاص طور پر خواتین جو بہنگائی کے حوالے سے جانتی ہیں وہ مرتوں کی نسب بہت زیادہ جانتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر کو چلانا ہوتا ہے ان کو بچوں کی نیٹز کا پتہ ہوتا ہے اپنے شور کا بھی خیار رکھنا ہوتا کچھن کا بجٹ کیسے بنتا کتنا بنتا کیسے بنائے جائے گا اور جو بھی آج کل عام تر جو اگر کوئی لاک کمانے والا تو اس کا بھی گزارا نہیں اگر پچاس کمانے والا تو جو بلوزگار ہے تو وہ تو خوشی کرے گا نا وہ کیا ملے گا بتائیں آم بچوں وہ سب سے جو مطلب تکلیف دے بات یہ ہے کہ نوجوان جو مطلب ہماری آنے والی نسلوں کے لئے وہ اساسا ہے ہمارے دگھنیا ہاتھوں ہماری قوم ہمارے ملک کا اساسا ہے دگھنیا ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کسی ماسٹرز کیا ہوگا کسی گریجویشن کی ہوئی کوئی مطلب دیبلوما ہو جائے بہت اچھے 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 سب سے اس وجہ سے مطلب 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 ہوتے ہیں کہ آمد بہت ساجی صاحب ایک بات اور یہ ہے کہ حکومتی اردمات میں کیا ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ جیسے طرح انہوں نے 12,000 کی اس طرح کوئی institute یا کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ماضی دو دن حکومتوں نے ایسا کیا ہے کہ جترے بھی گورمنٹ سیکٹر کے عدارے تھے جن کو پبلک اپنا آرڈ کہتے ہیں ہم جو حکومتی عدارے ہوتے ہیں جو وفاقی حکومتوں کے تعد یا صبحی حکومتوں کے تعد چلتے ہیں ہم ان زیادہ تر محکموں حکومتوں اس لئے ان کے لئے بھی اتنے مسائل پیدا کر دی ہو گئے حکومتوں نے کہ اب مطلب ان کا اپنا سروائیبل بڑا مشکل ہو گیا اس لئے ان کے اوپر ٹیکسیز اتنے زیادہ بنائی جاتے ہیں پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے پھر وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بلاؤ مہنگائی اور بیروزداری کی وجہ سے جو لوگ رکھتے بھی ہیں تو وہ بہت کم بیجیز پہ رکھتے ہیں بارہ ہزار تو ایک مہنے کے کسی کے گھر کا وہ بھی نہیں ہے اسے گھر کے بڑے میمبر کرتا دھرتا کر دے کسی کو شورت کسی کو کچھ بھی جس طرح نوازشریف کی دور میں کیا پیلی ٹیکسی چلتی تھی لوگوں کو روزگار فرام کیا گیا تھا اس طرح کا کچھ ایسا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نوجوان اور میرے خال سے نوجوان کیا جوان ہر طبقے کی لوگ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ خودکشی کی طرف آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں اب دیکھیں آپ پیٹرول کو ہی لے رہے ہیں دودھ کو ہی لے رہے ہیں جو جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں سے پورا کرے اپنے بچوں کے مطلب روٹی چھوڑ دیں آپ یہ تو بڑے لوگوں کی اخراج چھوٹا ماسوم بچہ ہے جب اس کا بھی نہیں خیال اس کے دودھ کو دیکھیں کہ کہاں ریشو پہنچ گیا ہے یہ ایک سو بیشن پہ میٹر دودھ ہو گیا ہے آپ انگازہ کریں اور ایک سو اسی رکھے دہی ہو گیا ہے اب لوگ جب ٹماٹر مہنگے انہیں تھے تو لوگ خواتین کرنے لگی چلو مطلب دہی ڈال دیتے ہیں ہم گریوی بڑھانے کے لیے تو ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے دہی استعمال کرتے ہیں اب دہی دہی اتنا مہتر ہو گیا کہ وہ بھی استعمال ہو گیا میں نے آپ پیچاری کام کرنے والے آتی ہیں اس کو میں بتاؤں ہوں آپ کو وہ بچہ لے کر آئی ہوں اب وہ دودھ میں پانی اب وہ بچہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے جو مطلب میں یہ بولتی ہوں اگر آپ اس پہ خوراک اچھے نہیں دیں گے تو آپ کیا بچے کو وہ کریں وہ اس میں پانی وہ تو آلڑی اس میں آپ یہ بتائیں میں تو میں اپنے حکومتی سطح پر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کم سے کم معصوم بچوں کی جو گروسری ہے اس پہ تو آپ ڈڈک کریں آپ ٹیکسس ڈڈک کریں اس کی مہنگائی ہے کم سے کم معصوم بچوں کا خیال رکھیں وہ مہاں باپ کی اسی حساسہ نہیں پورے ملک کا حساسہ ہے وہ کیا کہتے ہیں آدھانی صاحب اس طرح تو ہونا چاہیے میں آپ کی بارس چینڈری صاحب اتفاق کرتا ہوں دیکھے بات یہ ہے کہ اس کی تباہم طرح زباداری بلہ سپر حکومتوں پہ ہی جاتی ہے کیونکہ حکومتوں میں ہی کانٹرول کرنا ہوتا ہے تمام اداروں کو ادارے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کو ایک سسٹم کے طرح چلایا جاتا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بات کریں جو ان کے انڈرلوگ ہوتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں چیکنگ بیلنس نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں تو روزانہ رات کو بارہ بچے ہر پاکستان کے ہر ڈسٹرک کا جو ٹیپٹی کمیشنر ہے وہ ایک اپنے ریٹ لسٹ لگالتا ہے جو اگلے روز ہوں اس ریٹ لسٹ پہ پوری اشیاء ضروریہ جو ہے وہ فروغت ہوتے ہیں اچھا سبزی ہو پھل ہو گوشت ہو اس کا بقیدہ دیا جاتا ہے اب اس کا کہا ہے کہ اس کے تحت جو آگے اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ آیا اس میں کوئی گناہ فروشی تو نہیں ہو رہی اس میں کوئی نجائز مرافع ہو رہی تو نہیں ہو رہی اس میں ایک ذمہ داری ہوتی ہے مارکٹ کمیٹیز کی مارکٹ کمیٹیز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فروڈ منڈی میں سبزی منڈی میں جا کے چیک کریں کہ جو ریٹس حکومت نے دیئے ہیں وہ آیا عوام سے مصور کیے جا رہے ہیں یا اس سے زیادہ مصور کیے جا رہے ہیں اسی طرح یہ جو ہماری جو گروسری آئٹمز ہیں جس کو جنرل سٹور بغیرہ ہیں ان کے لیے بغیرہ اکلس یاری کی جاتی ہیں اور اس کے مطابق آ کے وہ چیک کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ادارے جو ہیں جو ان کے اہلکار ہیں ان لوگوں سے آ کے اپنا بتا وصول کرتے ہیں اور ان کو کھلی چوبیت دے دیتے ہیں کہ میں ایک بہت اہلک سوال کرنا چاہوں گی جو بڑے دلوں سے دل اور دماغ میں گردش ہے میں ایک پوچھنا چاہتی تھی کہ قرائے دا اور مالک مکان کا خاص اٹشمنٹ ہے یہ بٹائے کہ ایک کرونا میں ایک وہ ہوا تھا کہ مالک مکان جو کرائے دار سے کچھ مہینوں کے لیے کرائے نہیں لیں گے یا بعد میں مرش کر دیں گے کیا اس پر واقعی عمل کیا جا رہا ہے میں نے تو جس بھی کرائے دار سے سنا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مالک مکان او بڑے نہیں ہمارے کو کامی ہے ہم تو یہی کرتے ہیں تو کیا اس طرح عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا یا ہونا چاہیے آپ عمل بالکل نہیں ہوا اور میرا خیال ہے اس پر حکومت جو ہے جو بھی حکومت نے بالنسی بنائی میرا خیال میں کچھ درست نہیں ہے دیکھیں وہ وبائی مرض سے تو انکام نہیں کیا جا سکتا یہ تو ایک گدرتی وبا ہے اس سے ہر کوئی لڑ رہا ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف احتیاط ہے اس کا کوئی پراپر ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آیا دنیا بھار کے ڈاکٹرز اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں سورو تحقیق کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں ایک سکسس نہیں ہوئی ہونا یہ چاہیئے تھا کہ یا تو شروع میں اتنا سکرکڈ ڈاکٹرن کر دیا جاتا کہ تمام پوری زندگی جو ہے نا موطل کر دی جاتی لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا جو لوگ پاہر سے آئے تھے جن کے ذریعے کرونا وائرس پھیلا ہے ان کو کوارنٹائن کرتے ان کا اراج ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہوں کھول دیتے اب وہ ہے نا ہم ادھر کے ہیں نا ادھر کے ہیں کواچنا ہنسکی چار اپنی بھی بھول گیا ہمارے ساتھ سے یہ ہوا ہے کہ اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی کوئی چیز پراپر نہیں ہو رہی نہ لوگ ڈاؤن ہے اور نہ ہی احتیاط ہے تو بلکل ناظرین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا رشیو جو ہے قرائے دار زیادہ اور تو ون کارڈ عبادی جو ہے وہ قرائے دار مشتہ دی ہے وہ آپ نے بات جو کر دی تھی قرائے دار کیا اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت اعلان کرتی ہے حکومت اعلان تو کر دیتی ہے کیا ان کو ریلیف کیا گیا ہے اب جب وہ قرائے دار ہے ان کو ریلیف بھی تو دینا چاہیے تھا نا ان کو ریلیف دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے آپ کو اگر کرائے کا پروپلم ہے اب آپ تو پتہ ہے ہم جو کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگوں نے اگر اپنا ایک گھر بنایا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں دو پورچن اور بنا لو وہ میں کرائی پر چڑھا دوں کیونکہ ذریعہ معاشن کا اور کوئی نہیں ہوتا اب اس وقت وہ لوگ بھی متاثر کرائے گا تو متاثر ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مالک مکان بھی متاثر ہو رہے ہیں کہ ان کو پراپر کرایا نہیں مر رہا وہ کہتے ہیں جی قرائے دار کہتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں میری تو مطلب آلکل ترخان ہی آ رہی ہے جی اور میرا کوئی بزنس نہیں ہے لہذا حکومت کی پالیسی ہے کہ چاروئی نے ریلیف دیا جائے تو جناب آپ کی مرمانی لیکن اس کا تو کاروباری بیچارے کا یہ ہی ہے کہ اس نے اسے کرایا آنا ہے تو اس نے اپنے بچوں کی تلیم و تربیت کے لیے بھی خرچ کرنا ہے اور ان کی جانب میں بھی خرچ ہونا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ساجی صاحب اور انشاءاللہ پھر کل آپ کو دوبارہ ایک نئے شروع کے ساتھ آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے جی ناظرین آپ نے ان کی رائے سنی اور میں نے خانصہ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ بات ڈسکس کیا ہے کہ جی کیسے اور کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے اور انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ایشو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے اور واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ اوپر سے نیچے تک سبھی تقریباً کرپٹ ہیں کہاں ہماری بہتری ہوگی یا آپ کو اور ہمیں مل کر سوچنا ہے اور مقاعدہ میں ریکوست کرتی ہوں اپنے حکومتی سطح پر کہ پلیز آپ ہمارے رہنے والے پاکستان کو کس طرح اور پاکستان کے لوگوں کو عوام کو کس طرح ریلیف دینا چاہیے کس طرح وہ خوشحال اور خوشحال پاکستان بنے اس کیلئے تھوڑے دیر تو سوچنا ہی پڑے گا تو کل ہم ایک نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت کیجئے اپنے میزوان نائدہ شمین کو اور ہمارے مہمان ساجد ورک صاحب کو کل حاضر خدمت ہوتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ موسیقی 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 موسیقی